ٹھیک ہے ٹھیک ہے راکیش جی بنے رہے ہمارے ساتھ اور اس بیچ ایک بڑی خبر اپنے درشکوں کو بتا دیں کسان آندولن پر گری منتری عمیت شاہ کی ہائی لیول میٹنگ ہو رہی ہے گری منتری عمیت شاہ کے گھر پہنچے ہیں دیش کے کرشی منتری ناریندر سنگھ تومر پیوش گویل بھی گری منتری کے گھر اس میٹنگ میں موجود ہوں گے کمار کندر ہمارے ایک سمادہ تھا اس وقت اور ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں کمار اس میٹنگ کو لے کر کیا اپ ڈیٹ مل پائی ہے کیونکہ دیکھئے سرکار اور کسانوں کے بیچ گتی رود ختم ہونا تو دور اور بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے حل کیسے نکلے گا کیا منتر ہوگا آج نشیط روپ سے اور پریشانی اس بات کی ہے کہ جو وارتہ کا دور ہے اس کو لے کر ایک جو سب سے بڑی پریشانی سرکار کے سامنے یہ آ رہی ہے کہ کسان اب بات کرنے کو تیار نہیں ہو رہے ہیں ابھی تک کسانوں کے طرف سے کوئی پروپوزل نہیں آئے کہ اتنے تاریخ کو ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں سرکار کی جو بڑی پریشانی اس بات کو لے کر ہے کہ کسان کب بات کریں گے پہلی بات کل بھی امشتہ کے گھر پہ پنجاب کے بھارتہ انتہ پارٹی کے نتاؤں کی بیٹھک ہوئی تھی اس میں نرن سنگھ تومر بھی شامل ہوئے تھے آج پھر بھی ایک بیٹھک ہے اور اس بیٹھک میں ابھی ابھی نرن سنگھ تومر پہنچے ہیں تو سرکار کی آگے کی رنڈ نیتی صرف اور صرف یہ ہے یہ کسی بھی طریقے سے ہیں اچھا کمار کمار یہاں پر ایک بات نکل کر یہ سامنے آ رہی ہے کیونکہ راکیش ٹکیت ابھی ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں غازی پور بورڈر سے لائی اور کسان نتاؤں کا یہ کہنا ہے کہ سرکار نے ہمیں کون سا میٹنگ کے لیے بلایا ہے سرکار نے بھی تو کوئی نیوتہ نہیں دیا ہے کہ اگلی میٹنگ کب ہو رہی ہے کہاں ہو رہی ہے ہم کس سے بات کریں تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ کسانوں نے میٹنگ کے سارے راستے جو ہیں باتچیت کے سارے راستے ختم کر دی یہ کسانوں کا کہنا ہے دیکھیں سوتروں کے حساب سے جو ہمیں جانکاری ملی سرکار کی یہ دلیل ہے کہ جب ہم نے کسانوں کو تقریباً 21 پنوں کا ایک پتر بھیجا جس میں لکھت آشواشن دیا اس کا جواب کیا ہوگا وہ ابھی تک کسانوں کے پاس ہم سے عادی کاری دکر سے نہیں آیا ہے میڈیا کے مادیم سے تو باتچیت نہیں ہو سکتی ایسا سرکار کا کہنا تھا کل بھی ہماری بات ہوئی تھی منتری سے تو ان کا کہنا تھا کہ آپ کسانوں کو سائے کرنا ہے وہ ہمیں بتائیں گے لکھت میں راکیش چکیش صاحب اس پر جلدی سے آپ کا ایک ریاکشن میں چاہوں گا آپ کی پرتکریہ چاہوں گا راکیش چکیش صاحب کیا آپ لوگوں نے باتچیت کے سارے راستے بند کر دی نہیں نہیں کیسے بند کر دیں گے ہم تو سرکار کو سات سال سے ڈونڈ رہے ہیں سرکار ابھی تو ملی ہم کو سات سال بعد میں سرکار کو کیسے چھوڑ دیں گے سرکار نہیں چھوڑ کے جانا سرکار سے بات کرنا سرکار کیسے چھوڑ دیں گے تو سرکار نے آپ لوگوں کے پاس پروپوزل بھیجا جس میں نئے جو کندری کرشی کانون تھے اس میں سنشودھن کی بات کی گئی سنشودھن کے لیے راضی ہوئی سرکار اس کے بعد آپ لوگوں نے کہاں جواب دیا سرکار کو وہ سنشودھن کی بات کرنا چاہتے ہیں سات بار کسان کہتا ہے کہ بل واپسی پہ بات کرو تو جب چھے بار یہ ہوگے تو میں کہاں جی ہمارا کاغج پڑھ لو تو کاغج پڑھ لیا پھے روائی بات ہے بل واپسی ایم ایس پی پہ کانون پرالی دس سال پرانے ٹیکٹر سوال تو بہت ہے ہم تو چارے کے سرکار بات کریں فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر